سری مہاراج کا منطریوں صحیح دیکھ بیچار ہوا اور بیچار ہوا کیا کی اب ایوتھا راز سنچالنگ کا کاریے سری رام کے ہاتھوں میں سوپ دیا جائے مہاراج دسلت ہمارے سمیب گئے ہمیں اپنا بیچار سنایا ہمیں بھی پرسندہ ہوئی ہم نے بھی اپنا مد راج مد کے ساتھ پردان کیا اب راج پمار رام کل پرہاک کال ہوتے ہی حقبان بھاسکر کی پرثم کرد جیسے ہی پستہ پر آئے گی تمہیں ایوتھا کے راج سنگھ حسن پر ایوتھا کا بھاوی نریس پنا کر کے آسین کر دیا جائے گا اس لئے رام رام کرو سب سنجم آجو جہو جہو کچھ سنجم اور نیموں کا پالن تمہیں کرنا ہے ہر ایوتھا میں جب تمہارے بنس میں کوئی بھاوی نریس جس طرح سے رگونس کا یہ راج سنچالن ہوا کرتا ہے وہ راج سنچالن تمہارے دورہ کیا جائے ابھی تو میں تمہیں نہیں بتانا چاہتا لیکن سنسار کے اور راجاؤں کو بتانا چاہتا ہوں راج سنچالن میں ہمیسا اٹھارہ بیکتی پرمک ہوا کرتے ہیں سنو اٹھارہ بیکتی ہیں جن کا ہے سممند راجاؤں کا انہی سے چلتا راج پروند منتری کھجانچی سینہ پتی بیتن تاتا بیابار سچیو یو راج پروہت دوارپال بلنکچک کاراگار سچیو نیائی رسوئیہ ابھیبابک گرو راجاؤں کیا کہنے والا اور منتری بیعت محل والی ڈیوڑی پر پر رہنے والا ہیں یہی اٹھارہ راج انگ ان کا بچان رکھے راجا ادھکار انہیں دے پر ان پر پوڑا دکار رکھے راجا ہیرام یہ اٹھارہ انگ سدیب راجہ کی مٹھی میں ہونا چاہیے اور ان پر پینی نجر بھوپال کی ہونا چاہیے ہیرام ایک درگڑ اور منیسیوں کی دوارہ دیکھا گیا ہے جب کوئی بیتی کسی مہد پوڑ پت پر آسین ہو جاتا ہے تو اچھائیوں کے ساتھ ساتھ اچھ میں کچھ درگڑ آنا بھی پرارک ہو جاتے ہیں جیسے راجاؤں میں بہتا ہوا کرتے ہیں چودہ دوست جو نشت کیا گرتے ہیں دھن سینہ اور کوس ان دوستوں سے سرب تھا بھائیو رامو ہی گئے اس بسمیں بھائیو اس بسمیں پوچھا کیسا بسمیں کیسا بسمیں ہوا کیسی چنتا ہوئی ماباپ کی آدھیس کو سن کر گروہ بھگوان کی آدھیس کو سن کر کبھی چنتا نہیں کرنی چاہیے بچار نہیں کرنا چاہیے مات پتا گروہ پروکے بانی بینہی بچار کری شب جانے ہوں سدیب سے رام نے اس ستھانت کا پالن کیا لیکن آج پہلی بار گروہ بھگوان کی آدھیس کو سن کر رام کے ہردے میں بہت بڑی چنتا نے جنم لے گیا اب یہ چنتا کیول اپنے بھائیہ کے سمجھ پرسطور کروں گا میں کسی سے نہیں کہنا چاہتا آخر بات کیا ہے کیول بھائیہ لکشمن کے سمجھ سمجھ پرسطور کروں گا بھائیہ کی پڑی چھے کرتا ہے تاہے اب سر آئے لکھن مکن پریم آنے تاہے اب سر آئے لکھن مکن پریم آنے ہمیں تین تین آنندوں کو ینبودی ہو رہی ہے سنکیت بھی مر رہا ہے تاہی اب سر آئے لکھن پریم مگن آنند مگن بھی ہو رہے ہیں ہمارے اندر آج پریم بھی جھے لکھ رہے ہیں اور آج ہمیں آنندوں کی انبودی بھی ہو رہی ہے یا یوں کہہ دیں کہ آج ہمیں اتنی پرسنتہ ہے کہ ہم سویم میں انبودی کر پا رہے ہیں کہ آج ہمیں کتنی پرسنتہ ہے ہاں اتنا تو کہہ سکتا ہوں ایک نردھن گرکتی ہو اور اسے کبیر کا کھجانہ مل جائے تو اسے کتنی پرسنتہ ہوگی تو آج اسے بھی اتنی پرسنتہ نہیں ہوگی اتنی آج ہمیں پرسنتہ ہے پرسنتہ ہے کیوں کیونکہ ہمیں بتایا گیا پراتاکال ہوتے ہی ہمارے بھائیر راجہ بن جائے گے جب ہمارے بھائیر راجہ بن جائے گے تو اس نگر میں رام راج آجائے گا دھندھان کی کمی نہیں رہے گی کوئی بھی بھائیر راجہ بن جائے گا تو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ رام راجہ بن جائے ہمارے نگر میں رام راج آجائے ہمارے نگر میں دھندھان کی کمی نہ رہے اب پتا کیسے چلے گا جو ہاتھ اٹھا کر کے راجہ رام چندھ کی جیب بھول دیں تم سمجھ جائے گے سبھی چاہتے ہیں رام راجہ بن جائے ہمارے نگر میں رام راج آجائے کوئی بھیکتی دھکھی نہ رہے ہمارے نگر میں دھندھان کی کمی نہ رہے تو چلو اٹھاؤ ایک بار ہاتھ اور بلو راجہ رام چندھ کی بھائی سبھی کو پتا کیا ہم تو سوچ رہے تھے کہ ہمارے بھائیہ ہم ہی کو پتا کیا لیکن سب ہی کو پتا کیا سب ہی چاہتے ہیں کہ ہمارے نگر میں رام راج آجائے چلو چل کر یہ راج بھائیہ سے ہی پوچھتے ہیں کہ آپ راجہ بننے جا رہے ہیں لیکن ہم جاتا رہے ہیں ہم اپنے راجہ کے پاس جا رہے ہیں ہم اپنے آرات کے پاس جا رہے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ لے کر جانا چاہیے خالی آج نہیں آنا چاہیے دیکھو ہمیں نہیں آپ سب کو بھی اگر تین جگہ جاؤ تو خالی آج مت جانا اپنی بیٹی کے گھر جاؤ تو کچھ نہ کچھ لے کر جاؤ اپنے آرات کے پاس جاؤ تو کچھ نہ کچھ لے کر جاؤ رام پتھا سننے جاؤ تو کچھ نہ کچھ لے کر جاؤ یہ ضرور نہیں کہ دھنک اور دولت لے کر جاؤ بھاؤ لے کر جاؤ پھوس پھوس لے کر جاؤ کیونکہ یہ بھاؤ ہے یدی کچھ لے کر جاؤگے تو کچھ لے کر یدی خالی ہاتھ جاؤگے تو خالی ہاتھ آؤگے تو کچھ نہ کچھ لے کر جانا چاہیے اب ہمیں بیچار کرنا ہے کہ ہمارے بھائیوں کو پریے ہے کیا یاد آیا رامائی کےبل پریم پھیایا تو چلو پریم لے کر کی چلتے اپنے بھائیاں کیا بھائی ایہی تپی لوگوں میں بھائی ہے ایک بھائی ہے کہ لکشمن کا سبحاؤ جھگڑالو سبحاؤ ہے جبکہ یہ بلکل متھیا ہے جھوٹ ہی بات ہے بلکل متھیا لکشمن کا سبحاؤ جھگڑالو نہیں ہے لکشمن تو ہمارا صدیب ہستہ ہی رہتا ہے پہلے ہستہ ہے پھر بولتا ہے پہلے ہستہ جنجل ہے لیکن آج ہمارے لکشمن کے مکمنڈل پر جو مسکان جھلک رہی ہے ادھر دیکھو آج ہمارے مکمنڈل پر جو مسکان جھلک رہی ہے پرسنتہ کے چند چند ہیں لکشمن میں نے آج تک اتنا تمہیں پرسنت نہیں دیکھا آج ہی جو پرسنتہ ہے لکشمن ہمیں لگ رہا ہے اس میں کوئی راج ہے کوئی بیشش کارن ہے بات کیا ہے لکشمن میں جاننا چاہتا ہوں اس پرسنتہ کا کارن کیا ہے آدھر میں پرو آپ ہماری پرسنتہ کا کارن جاننا چاہتے ہیں جب ہم سکھاؤں کے ساتھ کھیر رہے تھے تو تو ایک سکھاؤں دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا کمار لچ مار ابھی تک تم ایوٹھا تھے راج کمار تھے اب تم راجہ کے بھائی بننے جا رہے ہو جیسے ہی بھائیہ میں نے سنا تو ہم کتنے مگن ہو گئے اتنے مگن ہو گئے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں چلا کہ ہمارے محل کب آ گئے پھر ہم نے بیچار کیا کہ ہم اپنے آرات کے پاس جا رہے ہیں ہم اپنے راجہ کے پاس جا رہے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ لے کر جانا چاہیے تو بھائیہ ہم آپ کے پاس فریم لے کر کیا رہے ہیں اب رہی آنند کی بات تو آپ آنندوں کو دینے والے ہیں جیسے ہی بھائیہ میں نے آپ کے درسن کیے تو ہم آنند میں ہو گئے ہیں کیا بھائیہ آپ راجہ بننے جا رہے ہیں بہت سمیسی بات کی پرسنتہ ہے ایک بار لکشمن کے نام کی تعلیم جائے اچھی بات ہے یہ ہم چاروں بھائیوں کا براتت تو ہے یہ ہم چاروں بھائیوں کا اشنے ہے میں تو پرماتتہ سے پرارتنا کرتا ہوں ایسا ہی براتت تو ہے ایسا ہی اس نے ایسا ہی پریم دنیا کے ہر بھائیوں میں ہونا چاہیے سب سے پہلے تو بڑے بھاگ سالی ہیں وہ جنہیں بیداتا نے بھائی دیئے بڑے بھاگ سالی ہیں اور ان سے بھاگ سالی ہیں وہ جنہیں بیداتا نے بھائی تو دیئے بھائی دینے کے ساتھ ساتھ بھائیوں بھائیوں میں پریم کی برسات ہو رہی ہیں ان سے ابھاگی ہیں وہ جنہیں بیداتا نے بھائی نہیں دیئے اور ان سے بھی ابھاگی ہیں وہ بیداتا نے بھائی تو دیئے پر بھائیوں بھائیوں میں پریم نہیں تقرار بڑی بڑے ابھاگی ہیں میرے ارزار کیسے رہتے ہوں گے ایک ہی جھتھے نیچے وہ بھائی جن بھائیوں بھائیوں میں پریم نہیں دسمنی بنی بھائیوں کے ساتھ جتنا بھی ہو سکے تیاغ کرنا چاہیے تیاغ پریم چھل یا کپٹ نہیں کرنا چاہیے نہ بھی بلا دو یہ ہمارے بڑے بھائی یہ بہت چالی ہے لکشمن تو چالی ہے یہ یہ اور چالی ہے بڑا اچھا لگا میں دنیا والوں کو یہی سندیس دوں گا جیسا بھائی تک ہمارے گھر میں دیکھنے کو ملا ہے ایسا ہی ہونا چاہیے ایسا ہی ہونا چاہیے بھائیوں بھائیوں میں پریم اور یہ چالپن نہیں ہونا چاہیے سنو میں ایسا ہوں اور ہمارے بھائی بھی ایسے یہ بشواس سے بھی جادہ سب کے ہردے میں آم ایک دوسری کے ہردے میں سب کے ہردے میں سدا میں باس کرتا ہوں میں بڑا بھلے ہوں کبھی کبھی لگتا ہے ہمیں ایسا سو بھاگ نہیں ملا کہ ہم بھی کسی کو بھائیہ کہہ سکیں سب ہم سو چھوٹے ہمیں سو بھاگ نہیں ملا کہ ہم کسی کو بھائیہ کہہ سکیں بڑا بھار ہے ہمارے اوپر بڑا اکتر دائے دائے ہمارے سب کے ہردے میں سب کے ہردے میں سدا میں باس کرتا ہوں اپنے بھائیوں کے اوپر بشواس سے بھی جادہ بشواس سے بھی جادہ بشواس سے کرتا موسیقی 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 جیسے کی بھائی بھائی رگکل قیرت بھیمل پتا کا ڈنڈ سمان پھیو جا جا آپ رگکل روپی جھنڈا ہے اور لچمن رگکل روپی دنڈا ہے تو دنڈا کہاں رہتا ہے سدیب نیچے اور جھنڈا کہاں رہتا ہے سدیب نیچے اس لیے لچمن رام چڑھ رت مانی یہ تو چڑھوں کا سیبک ہے آپ راجہ بنیں ہم تینوں بھائی آپ کی سیبہ کریں گے جب ہم حیوٹیادی گلیوں سے نکلیں گے تو سب ہی کہیں گے دیکھو راجہ کا چھوٹا بھائی جا رہا ہے تو بھئی ہمیں کتنی پرسندہ ہو اس لیے راجہ آپ بنیں ہم تینوں بھائی جا رہا ہے لکشمن یہ تمہارا براتت بھول رہا ہے آج کی راتری تم میرے ساتھ ہی بسرم کرو سیندی کرو اور کہیں نہیں جاؤگے پراتا کال جو ہوگا سو دیکھا جائے گا ایک سندیسہ اور دنیا والوں کے لیے یہ بھائی سے کبھی پیار نہ کرنا بھائی سے کبھی پیار نہ کرنا بھائی سے کبھی پیار نہ کرنا بھائی بھول نہ کرنا یہ بھائی تو بھائی تو بھائی ہوتا موسیقہ نمیقا نمیقا موسیقی 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 چاہتا ہوں یہ میرا دکھ دور مات تم کر سکتے ہیں کیسے بھئیے کرنا کیا پڑے گا میں چاہتا ہوں جو پد ہمیں سوپا جا رہا ہے وہ پد میری بھائیہ آدم نے ہمارے بھائیہ نے کہہ دیا کہ کمار لچمڑ راجہ بننے میں بھینکہ سٹھو رہا ہے کمار لچمڑ راجہ تم بن جاؤ بھائیہ یہ تو آپ کا چھوٹوں پر پریم ہے لگاؤ ہے ممتہ ہے کیون چھوٹوں پر بھائیہ جیسے کی بھائیہ رگکل قیرت بھمال پتا کا ڈنڈ سمان پھے ہو جاتا آپ رگکل روپی جھنڈا ہے اور لچمڑ رگکل روپی ڈنڈا ہے تو ڈنڈا کہاں رہتا ہے سدیب نیچے اور جھنڈا کہاں رہتا ہے سدیب ڈنڈا ہے اس لیے لچمڑ رام چڑڑ رتمانی یہ تو چڑڑوں کا سیبک ہے آپ راجہ بنیں ہم تینوں بھائی آپ کی سیبہ کریں گے جب ہم حیودیاں کی گلیوں سے نکلیں گے تو سب ہی کہیں گے دیکھو راجہ کا چھوٹا بھائی جا رہا ہے تو بھائیہ ہمیں کتنی پرسندہ ہو اس لیے راجہ آپ بنیں ہم تینوں بھائی بلکل بلکل لکشمن یہ تمہارا براکت گل رہا ہے آج کی راتری تم میرے ساتھ ہی بسرم کرو گے سیان بھی کرو گے اور کہیں نہیں جاؤ گے پراتا کال جو ہوگا سو دیکھا جائے گا ایک سندیسہ اور دنیا والوں کے لیے یہ بھائی سے کبھی پیار نہ کرنا بھائی سے کبھی پیار نہ کرنا بھائی سے کبھی پیار نہ کرنا یہ بھائی تو بھائی تو بھائی ہوتا بھائی تو بھائی ہوتا ہے بھائی تو بھائی ہوتا ہے بھائی تو بھائی ہوتا ہے بابن باریا دھن دولن پریبار پتر مل جاتے لیکن باؤس آگر میں سکھ جسا ہوتا یا دراد نہیں مل جاتے لیکن باؤس آگر میں سکھ جسا ہوتا یا دراد نہیں مل جاتے آئے کے ساتھ کرنا ہے اپکار کو کرنا پر اپکار نہ کرنا شے ہو اپکار کو کرنا ہے اپکار کو کرنا پر اپکار نہ کرنا بھائی تو بھائی تو بھائی تو ہوتاور بھائی تو بھائی تو بھائی تو بھائی تو کھ جسا ہوتا یا دراد نہیں پکاروں سانتی بولے بینے سور کر ہی سانتی بولے بینے سور کر ہی